دیکھو ایک آیت ہے سورہ توبہ وران مجید کا نواز ہو رہا ہے اور اس سورے کی تسمی آیت ہے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم آخر و جاہدہ فی سمیلی اللہ لا یستعون یہ تم لوگ کیا کہتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے ہوگا ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے ٹھیک ہے ہوگا اجہا تم سمجھتے ہو کہ خان کعبہ کی خنجی اپنی جھیب پر رکھنا بہت بڑا ثواب ہے جب چاہاں کھولا جب چاہاں بل کیا ہوگا لیکن تم اس کے برابر نہیں ہوئے جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے آیت سننے تم نے آسانی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ سننے دوں تو میں کبھی کبھی شانِ نلول بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں کبھی کبھی کسی آیت مبارکہ کے سسلے میں شانِ نلول بیان کرتا ہوں ایک دن یہ واقعہ یاد رکھا اور اسی لئے بیان کر رہا ہوں کہ تم اسے اپنے زہن کے اندر بیفون رکھنا ایک دن حضرت عباس اپنے عبدالبنطلی مبارکہ پہچانتے ہو رسول اللہ کے چلار حضرت عباس اپنے عبدالبنطلی مبارکہ وہ خانِ کعبہ کی چہار دیوانیوں بیٹھے تھے دوسرے بزرگ بیٹھتے ہیں شایبہ اپنے عبدالبنطلی یہ شایبہ اپنے عبدالبنطلی وہ تھے جن کے خاندان میں خانِ کعبہ کی چانیہ جب چاہے کھونے جب چاہے سپائی کریں جن کو چاہے یادت دیں جس کو چاہے باہر نکال دیں تو عباس اپنے عبدالبنطلی کے پاس خانِ کعبہ کا ایک اہدہ تھا سکاہیت کا کہ جب حاجیوں کا بوسم ہوتا تھا تو یہ حوز بنے ہوئے تھے خانِ کعبہ کے اندر پانی سے بھرتے تھے اور حضرت عباس اپنے عبدالبنطلی کی اجازت سے حاجیوں کو پانی پھلایا جاتا تھا یہ بہت بڑا اہم منصب تھا لیلے کے ننلکے تھے نواتر ٹینکس تھے تو پانی بہت دور سلایا جاتا تھا جزیں ملاری عباس اپنے عبدالبنطلی کی سن لیا تو لیا کبھی کبھی واقعے بھی سننے چاہیے زیادہ ذہمت نہیں دوں گا بہت آرام سے سننا اس واقعے کو اب جب آدمی پیٹھے گا تو کچھ باتیں بھی پیرے گا شاہباہ انہیں افرددار نے کہا کہ عباس میں تمتے فضیلت میں بڑھاؤں گا کہا کس بات پر کمیات چابیاں میرے گھر میں جب چاہوں سفائی کروں جب چاہوں کھولوں جب چاہوں کھانے کعبہ میں جاؤں جب چاہوں باہر نکلوں جب چاہوں بن کر دوں کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے پاس گھر کی ذمہ داری ہے لیکن میرے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہے پانی میں پلتا ہوں تو بہت ہو گئی کہ پانی پلانے والا زیادہ اہم ہے یا چابی رکھنے والا زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے تھا بھائی سننا یہ باقیہ سننا جب آپ سے زیادہ تقرار ہوئی تو ان دونوں بھزرگوں نے یہ فیتلا کیا اب بات اپنے عبداللی چچا رسول کے چچا اور وہ بھی رسول کا رشتہ دار ہے شاہبہ اپنے اپنے بات ان دونوں نے فیتلا کیا کہ بھائی ہم تو صاحبِ فدیلت ہیں لیکن بڑا افضل کون ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو بھی سامنے سے آ جا اس سے پوچھنے دونوں نے پکول کیا کہ جو سامنے سے آئے اس سے پوچھو کہ بھائی میں بڑا یا تم بڑے ٹھیک فیتا ہو گیا اتنے میں علی آگئے اتنے میں علی آگئے اب بات نے کہا علی ذرا قریب توانا بھدی جائے علی ذرا قریب آنا علی آگئے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ چاوی میرے پاس میں کہتا ہوں سیخایت پانی پلانا یہ ذمہ داری ہے ہم دونوں میں عبدال کونے جانتے ہیں علی نے کہا دے والا کیا سوچا نہیں کہنے لگے کہ افضل وہ ہے تمہارے پاس شکایت ہے ان کے پاس خانے کعبہ کی چابیاں ہیں افضل وہ ہے جتے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے بجے میں نے پھیٹ تلتمہ کیا ہے افضل وہ ہے جتے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے کعب وہ کونے کعب میں ہوں سن رہے ہو سن رہے ہو وہ کون کعبوں میں اب شاہبہ اپنے 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 دار بھی عمر میں زیادہ ہیں علی سے اور رشتے میں ہی بڑے ہیں اور یہ تو ہے اسے جھچا برا لگیا ان دونوں کو اور کعب چلو رفت نے جگایت کریں یہ کیا سوال پائی یہ علی نے سونا بھئی سونا یہ کیا زبان پائی یہ علی نے کہتے ہیں مار مار کے گلمہ پڑھوائے یہ تو شریف لوگ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سو کو مار مار کے گلمہ پڑھوائے بہت سو کو مار مار کے گلمہ پڑھوائے اور اب گفتگو اس مرہنے پر روکے گی تو پھر میں جملہ اس کروں گا لیکن یہ بانت مکمل ہو جائے آئے رسول کے خدمت میں شایبہ اتنے عبدالدان کچھ نہیں بولی چپ چاپ بیٹھ گئے عباس چچا ہے رسول کے بھی چچا ہے علی کے بھی چچا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے گلتا کھی کاہ کیا گلتا کھی کہا ہم نے کہا کہ بھائی ہم پانی پلاتے رہے ہاں جو کو ہم عفضل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاتھ چاہبھیاں کھانے کعبہ کے ہم عفضل ہیں علی کہنے لگے نہیں تمہیں کوئی بھی عفضل نہیں ہے عفضل کوئی جس نے تمہیں مار مار کے گلمہ پڑھوایا سنو بھئی سنو بھئی تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا وہ افضل ہے ہم نے مجھے علی کو کونے کہنے گے میں تو یا رسول اللہ یہ دکھنی مستاخی سنو رہے ہیں رسول نے ثبوت اختیار کیا ابھی رسول چپ ہوئے تھے کہ اللہ بولا آیت اتری اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام رکھو اپنے پاس پانی پلانے کو ادا رکھو اپنے پاس خانے کعبہ کی چاہمیان لیکن جس نے جہاد کر کے مسلمان منایا ہے وہ تم دونوں سے افضل ہے آیت پڑی رسول نے اور کہنے لگے چچا میں کیا کروں انر رائمان یو خاتب کا فیلی علی جب اللہ علی کی طرف سے لڑنے کو کھنا ہو جائے تو میں کیا کروں موسیقا 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 موسیقا